موسیقی حضرت خوادین و حضرات ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ سادہ لوگوں سے ان کی پراپرٹیز ایسٹس کو اتھیا لیتے ہیں وہ سودھ خور جو ہیں وہ کیسے پراپرٹیز کو اتھیا آتے ہیں اور پھر قانونی پوزیشن جو ہے آج ہمارے ساتھ ملک کے نامور قانون دان جناب سید محمود الحسن گلانی صاحب تشریف فرما ہے ایک لیکچر کا ہم نے اتمام کیا ہے میں ملتمیس ہوں اور جناب سید محمود الحسن گلانی صاحب سے کہ وہ بتائیں گے کہ قانونی کون کون سے معاملات ہیں جن پر یہ چیزیں جو ہے ہماری سوسائٹی کو آپ سیٹ کرتے ہیں یا پھر دوبارہ ان کو سیٹ کرنا پڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب لوگ بستے ہیں بعض اوقات تو جو امیر ہیں وہ تو بہت زیادہ امیر ہیں اور جو غریب ہیں وہ سطح غربت سے بھی نیچے زنجی گزار رہے ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں تو غریب جو آدمی ہے اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے اور اس کو قدم قدم پہ پیسہ نہ ہونے کی ویسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایک غریب آدمی ہے اس کی بیٹے جوان ہے تو اس کی شادی کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ گنادی ضرورت ہے ہمارے پوری دنیا میں ہر انسان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے تو جب کوئی اس طرح کی سیچوئیشن آ جاتی ہے کسی غریب کے اوپر تو اس کی فرض کریں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ کسی سودھ خور کے پاس جاتا ہے پیسے لینے کے لیے تاکہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا وہ کر سکے تو سودھ خور جو ہے وہ اس کو پیسے تو دیتا ہے تو وہ آدمی غریب آدمی کسی جو سودھ پہ پیسے دیتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے اس کے بلکہ ہتھیں چڑ جاتا ہے تو جو سودھ خور ہے اگر اس کو وہ پانچ لاکھ روپے دیتا ہے تو اس کے عوض وہ سودھ خور جو پیسے دیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے جی آپ اپنے مکان کی ریجسٹری ہمارے پاس رکھوا دیں اور ایک چیک بھی دے دیں تو وہ جو ایک سادھا لو آدمی ہے ایک انپڑ ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا آگے آفٹر ایفیکس کیا ہوں گے تو وہ اس کو اپنے ریجسٹری جو ہے مکان کی وہ اس کے پاس لے جاتا ہے اس کو چیک بھی دیتا ہے اور چیک بھی ایسے لیتا ہے وہ جو پیسے دینے والا ہے کہ اس سے بلینک چیک لیتا ہے اس میں وہ بڑھتا ہے رقم نہیں بڑھتا اس میں ڈیٹ بھی وہ نہیں بڑھتا تو اس کے بعد پھر اس میں جتنا مرضی وہ پیسے بڑھ کے ڈیٹ جو مرضی ڈال کے تو پھر اس کے خلاف وہ پرچہ بھی دیجکو آجا سکتا ہے اس غریب آدمی کے پاس ابھی ایک بندے نے پائن لاکھ روپیہ اسے سودھ خور سے لے لیا ہے تو ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ جب پیسے دیتا ہے پیسے دیتے ہوئے ایک تو جو اس نے منتھلی ایک رقم اس نے لینی ہے مثلا کہ اگر پائن لاکھ اس نے دیا ہے تو اس کے وہ سودھ کے ساتھ وہ تقریباً ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ اس سے وصول کرتا ہے تو جب وہ اس کو پائن لاکھ دے گا تو اگر اس کی منتھلی جو کسٹ ہے وہ اگر تیس ہزار ہے تو اس نے اس میں سے پہلے تیس ہزار رپیہ پہلی کسٹی اس نے کاٹ لینی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کی ریجسٹری رکھائی ہوتی ہے جو ایک عام آدمی غریب آدمی جو انپاد ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو اس ریجسٹری جو ہے اس نے ریجسٹری وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ریجسٹری جو رکھوا رہا ہے اس کا ذریعہ میں یہ ریجسٹری رکھ رہا ہوں میں میری مہمگان میرا محفوظ ہے اور وہ بھی اسی طرح اس کو کہتا ہے جو سود کھور جو پیسے دیتا ہے کہ اس کی جو یہ جو ریجسٹری آپ کو آپ کی امانت ہے آپ کو واپس مل جائے گی اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ریجسٹری جو ہے وہ اسٹام پیپرز خریدے ہوتے ہیں اور اس کو وہ ایک ریجسٹری کے اوپر اس کے اسٹام پیپرز کے اوپر اس غریب آدمی کے انگوٹھے سائن وغیرہ لگوا لیتا ہے اس کی تصوری میں لگئے لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور پھر ان پیپرز کی بنیاد کے اوپر وہ اس مکان کی ریجسٹری اپنے نام کو آ لیتا ہے جو سود کھور ہے جو پیسے دیتا ہے اور جو بتا غریب پیسے لے کے جاتا ہے جو مکان کو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے ریجسٹری کو آئی ہے اور میری امانت ہے جب میں پیسے دوں گا پور ہو جائیں کہ تو یہ واپس کر دے گا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مکان جو ہے اس نے ریجسٹری کو آ لیا ہے اس کے بعد انتقال کو آ کے وہ اپنے نام ٹرانسپورک آ چکا ہے وہ پیسے دیتا رہتا ہے تیس سوزار پیام منت جو بھی انسٹالمنٹ ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے پیسے جو ہیں وہ تو پانچ لاکھ سے میں نے دس لاکھ دے دیا ابھی تک پیسے ہی ختم نہیں ہو تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا میرے تو دس لاکھ پہ دے دیا ہے اور آپ میری جیسٹری واپس نہیں کہا رہے میرے چیک واپس نہیں کہا رہے تو اس وقت وہ جو سودھ خور ہے سودھ خور عام طور پہ ایک ظالم انسان ہوتا ہے اگر وہ ظالم نہ ہو تو سودھ پہ پیسے دے ہی نا کیونکہ ہمارے اسلام میں تو سودھ خوری جو ہے وہ حرام ہے اور سودھ کا پیسہ جو ہے وہ تو حرام میں آتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے خلاف اس سے خلاف وہ جو چیک ہوتا ہے اس کا پرچھا دے ہی کو آدھتا ہے کیونکہ اس نے ابھی وہ مکان جو ہے اس اتحالی ہے اس نے اس کو عظم کرنا ہے اور وہ اس کو گرفتار کو آدھتا ہے پرچھا چیک کا اس میں اگر اس نے بلینک چیک دیا ہے تو وہ پانچ لاکھ کی بجائے اس میں پیچاس لاکھ لکھ لے گا تو اس کے بعد اس کو گرفتار کو آدھے گا تو کوٹس جو ہے ہماری پاکستان کی اس میں تو وہ جو چیزیں ڈاکومنٹس جو مٹیئرل سامنے جاتا ہے جج نے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے اور وہ اگر بوری زمانت بھی کرتا ہے تو اس کی زمانت عام طور پر خارج ہوتی ہے کہ پچاس لاکھ بیس نے دیا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اینڈ کی ہوتا ہے کہ اس کی زمانتیں وغیرہ خارج کی باتا ہے اس کو جیل بھی دیتا ہے تو جیل میں وہ چکی پیستا ہے اور پھر وہ تنگ آجاتا ہے وہ غریب آدمی وہ اس سے اس کو اس سے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو میں نے مکان دیا میری جان چھڑائیں وہ اس کے بعد بھی اس کو بیان دیتا ہے تو اس کو وہ باہر نکال لیتا ہے کہتا ہے جی میرا میں نے اس نے پیسے دیا دی ہیں تو وہ پھر اس کو اس کی زمانت ہو جاتی ہے اس طرح وہ مکان جو ہے اس کا ہتھیالی جاتا ہے اس غریب آدمی کا اس میں کرنا کیا ہے آپ پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کسی اپنے رشتہ دار اپنا بہن بائی یا کوئی اس طرح کا جو آپ کر کے بھی دوست ہے جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ تو آپ اس سے پیسے لیں اور اس طرح کی ان چکروں میں نہ پڑیں سودھ خور کے پاس نہ جائیں اپنی ضرورت جو ہے اپنے بہن بائیوں سے یا کوئی ایسی چیز کو اگر کوئی چیز ہے کوئی اگر کوئی مویشی ہے اس کو بیچ لیں یا کوئی ایسا زیور ہے یا کوئی ایسی بات اپنی جو ضرورت ہے وہ خود ہی اس کو پوری کر کے تو اس کو بیچ کے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے پاس جائیں گے تو وہ بہت زالم ہے اور اس میں اگر باقی جو باتیں ہیں وہ آپ سوالات بھی کریں گے اس میں کہ اس کا اس کو وہ کر گیا سکتا ہے اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہے اور اس میں جو جس کی مکان کو بہت ہایا گیا ہے اس کے پاس بھی قانونی ریمڈیز ہوتی ہیں کہ اس کے خلافوں کاروئی کرے اور اس میں یہ کہ اس کے خلافوں پرچا جو ہے کرا سکتا ہے چار سو بیس اس نے چار سو بیس کی ہے چار سو بیس دفعہ ہے تاجرات پاکستان کی اور بھی سیکشنز ہیں تو آپ سوچ خلافوں بندہ جو ہے وہ بھی پرچا جو ہے کاروئی کر سکتا ہے تو اس لیے آج کا جو لیکچر ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس طرح کے جو جو غریب لوگ ہیں وہ خام خوا تھوڑے سا پیسے لینے کی خاطر اپنا مکان جو ہے لاکھوں کروڑوں کا اس کو اس خام خانہ دے دیں اور یہ زندگی جو ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے گزارنے والی بات ہے بڑا یہ پھونک پھونک ہے اور دوسری میں بات جو کہوں گا اس طرح کی کہ اگر شادی کرنی ہے بچیوں کی یا بچی کی تو جو سادگی ہے وہ بہت اچھی بات ہے اتنا بہت زیادہ پیسہ کھچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا ایک پنجابی میں کہتے ہیں پھونڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سادگی سے جتنا سادگی سے آپ کریں گے اس میں آپ کا بچت بھی ہوگی پیسے کی آپ کی عزت بھی ہوگی اور جو بیٹی ہے وہ بڑی عزت سے رخصد ہو جائے گی اپنے گھر سے اور اس میں جو آپ جو آپ کا جو گھر ہے وہ بکھ جائے جی وکیل صاحب اس طرح کے جو فراوڈز ہیں پاکستان میں پاکستان کی گورنمنٹ میں اس ان کو سزا دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جو سود کھور ہے وہ فراوڈ کر رہا ہے اور فراوڈ یہ کہ اس کو صرف اس ویے سے اس کا مکان ہتھیارہ ہے کہ اس کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ریجیسٹی ہمارے پاس سمانت پڑی ہوئی ہے لیکن اس پہ آگے وہ فراوڈ کر رہا ہے تو اس میں فراوڈ کے دفعہ ہمارے تاظرات پاکستان میں چار سو بیس دفعہ جو ہے فراوڈ کی لگتی ہے جس کی سات سال صدا ہے اور سات جرمانہ بھی ہے اور اس میں اور بھی کچھ کنسرنی جو دفعات ہیں وہ بھی لگ سکتی ہیں تو اس کا گورنمنٹ نے تو قانون بنایا ہوا ہے یہ تو انگریزہ قانون بنا ہوا ہے لیکن اس سے اپلی منٹیشن جو ہے وہ کروانا اس بندے کا کام ہے جس کے ساتھ فراوڈ ہوا ہے اور اس کے لاؤو پر جاتا ہے جی کروائے کہ اس نے میرے ساتھ فراوڈ کیا ہے تو اس کے بعد پھر کوٹ میں ثابت کرے کہ اس نے میرے ساتھ فراوڈ کیا ہے اور پھر اس کو سزا جو ہے فراڈیا کو وہ مل جائے گی جی گلانے صاحب اس طرح کی صورتحال میں جس بندے کے ساتھ فراوڈ ہوا ہے وہ کہا جائے جی اس میں یونس چولی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے خلاف جو فراڈیا ہے جس نے فراوڈ کیا ہے اسے خلاف چار سو بیس دفعہ لگتی ہے اور تاجرات پاکستان کی تو تھانے میں اس کے خلاف پچھتا ہے اور اس کو سزا دلائے کہ اس نے میرے ساتھ فراوڈ کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کر کے تو میری پروپٹی ہتھیالی ہے اور اس میں جو غریب آدمی ہیں وہ محنت کرے پیسہ کمائے اور وہ کسی کا محتاج ہی نہ ہو اس طرح کے معاملے میں تو اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کسی پیسے لینے کی تو وہ اپنی محنت کر کے بہت سارے طریقے ہیں پیسہ کمانے کے جائز جو ہیں تو وہ جائز طریقے سے پیسہ کماؤ کے تو اپنے پاس سیف رکھے اس طرح کے جب پریشانی آئے تو پھر اس کو استعمال کرے وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال بھی ہے ایک مقولہ ہے کہ بارشی موسموں کے لیے اپنی جو رکم ہے پیسہ ہے اس کو سنبھال کے رکھیں تو اس طرح کی سوچیوشن جو ہے وہ آنی نہیں چاہیے اگر انسان محنت کرتا ہے واللہ دلہ اس کو پھال بھی لگاتا ہے تو باقی جو قانونی طریقہ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے خلانی صاحب جس کے ساتھ ظلم ہوئے وہ کیسے اپنی پراؤپٹی واپسی لے اس میں یہ ہے کہ پراؤپٹی واپس کیسے لے اگر کسی سودھ خورنے اس کی پراؤپٹی ہتھیالی ہے غلطی بیانی کر کے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جس سے ظلم ہوا ہے وہ سیول کورٹ میں ایک دعویٰ کرے کینسلیشن آف سیل دیڈ یا کینسلیشن آف ڈاکومنٹس تو اس کے اوپر وہاں پہ ساری ثابت کرے کہ میں نے پراؤپٹی فروخت نہیں کی اور اس نے اس طرح ہتھیالی ہے تو وہ جو سیل ڈیڈ ہے جس کو ریجسٹری کہتے ہیں وہ کینسل ہو جائے گی اگر وہ ایوڈیس پیش کر دے تو سیول کورٹ اس کو کینسل کر دے گی اس کی ریجسٹری کو اور اس کے بعد ریونیو ڈیپارٹمنٹ جو اگر اس نے انتقال کو آ لیا ہے تو ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے اس کا انتقال بھی خالق ہویا جا سکتا ہے